می زبان نبوت کے گھر کو سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم حضرت بیوی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی اور آپ ام المومنین کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خدا وندہ عز و جل ہمیں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت بیوی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لائیں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہیں کہ آپ ایک مالدار خاتون تھی اور آپ اپنے مال و دولت کے سبب سے ملکت العرب کہلاتی تھی کچھ مفسرین نے سورہ و الدہا میں وہ وجدہ کا آئیٰ عنہ کی نسبت بھی حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی ہے کہ اس سے حضرت بیوی خدیجہ کے مال سے ظاہری طور پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی کر دیا گیا ورنہ آپ تو غنی تھے ہی آپ سے بڑھ کے غنی تو کوئی نہیں آپ کے ایک اشارے سے سارے پہاڑ سونے کے بن سکتے تھے آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی بہرحال لیکن یہ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا معلومتہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں نتشاور کر دیا اور کبھی بھی پلٹ کر اس مال کی جانب دیکھنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی اور جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نشاور کیا گیا یہ مال اسلام کی ترقی میں اس کی ترویج میں کام آیا اور ایک لحاظ سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو تگودو تھی ایک زندگی کی اس تگودو میں تھوڑی سی کمی ضرور ہوئی اس لیے کہ اس جانب سے آپ مطمئن ہو گئے اس جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے حضرت بیوی خدیجت القبرہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی مومنہ ہیں کہ آپ نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے ایک خواب دیکھا جو خواب یہ تھا کہ آفتاب آفتاب دنیا جو ہے وہ ان کے گھر میں اتر آیا ہے اور اس کی کرنے جو ہیں وہ ان کے گھر سے نکل کے دور دور تک پھیل رہی ہیں اور پورا کا پورا مکہ پوری کی پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے بقہ نور بنا دیا ہے اور اس خواب کی تعبیر آپ نے جب حضر وآلہ وسلم سے دریافت کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یقیناً اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان تم سے نکاح فرمائیں گے حضر بیوی خدیجہ الكبرہ نے پوچھا کہ ان کے ظہور کا زمانہ کیا ہوگا حضرت برقہ بن نوفل نے کہا کہ یہی وہ زمانہ ہے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضر بیوی خدیجہ کے قربت میں تھے یعنی کہ مال تجارت تو آپ بھیجی چکی تھی ان سے تو وہ جانتی تھی کہ صادق و امید یہاں موجود ہیں آپ کا نکاح جو ہوا اس میں مہر میں بیس اونٹ عطا کیے گئے ان بیس اونٹوں کی قیمت چار سو درہم یا پانچ سو ریال بنتی ہے جو حضرت بیوی خدیجہ الكبرہ کو بطور مہر دیئے گئے آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا اور اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے اور ورقہ بن نوفل بھی تھے اور اس میں آپ کے چلزہ بھائی بھی موجود تھے اس کے بعد خود حضرت بیوی خدیجہ الكبرہ نے فرمایا کہ ایک اونٹ زبا کریں اور سب کی زیافت کریں اس میں زیافت کی گئی زیافت کی گئی اب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آپ آ گئی ہیں بالے عقد میں آپ تشریف لے آئی ہیں اور جب پہلی وحی آئی تو آپ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بیوی خدیجہ الكبرہ کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد پورا واقعہ سنایا جب آپ نے واقعہ سنایا تو دیکھیں حضرت بیوی خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن الفاظ میں آپ کی تائید بھی کی اور آپ کو تسلی و تشفی بھی دی اور یہ ایک انتہائی زیرق خاتون ایک انتہائی بڑی مومنہ ہی یہ بات کر سکتی ہیں اور اسی ہی خاتون مبارک یہ بات کر سکتی ہیں جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخوبی واقف بھی ہوں آپ نے فرمایا کہ واللہ اللہ تعالی آپ کو ہرگز ہرگز ناکام نہیں کرے گا ہرگز ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں جو بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح آپ کے خصائص کبرہ آپ کی صفات حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اس بات کی تسلی دی کہ یقیناً اللہ تعالی آپ کا حامی و مددگار ہوگا اور پھر اس کے بعد اپنی تسلی کے لیے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی پورا واقعہ سنایا حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو ہماری کتابیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے یہ فرشتہ وحی ہے جو سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا ہے اور پھر اس وقت ورقہ بن نوفل نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کچھ عرصے کے بعد یہ قوم اتنا ستائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ حجرت فرمائیں گے یہ بات بھی اس وقت تیپ آ چکی تھی بہرحال حضرت ورقہ بن نوفل کے اوپر حضرت خدیجت الکبرہ ایمان لے کر کے آئیں اور آپ نے تصدیق کی کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی پہلی تصدیق حضرت دیوی خدیجت الکبرہ کے ذریعے سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمنان قلب آپ نے دلوایا سکون آپ نے دلوایا اور سرکار کی معیت میں آپ رہیں اس کے بعد حضرت اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بیو خدیجت الکبرہ ایک دوسرے کا جس طرح ساتھ دینا چاہیے ساتھ دیتے رہے حضرت اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں حضرت بیو خدیجت الکبرہ نے کبھی بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی کبھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اور یہی وجہ تھی کہ پروردگار دعالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت بیوی خدیجہ حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت بیوی خدیجہ تلکبرہ کو سلام بھی پہنچوایا حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی جانب سے ان کو سلام دیجئے یعنی کتنا بڑا ردبہ ہے کہ پرودگار دو عالم خود حضرت بیوی خدیجہ تلکبرہ کو سلام بھیج رہا ہے اور پھر حضرت جبریل امین نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میری جانب سے انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار ہے ایک محل تیار ہے جنت میں ان کے لیے اور جو قیمتی پتھروں سے بناوا ہوگا جو لال جواہر سے بناوا ہوگا یہ خوشخبری بیوی خدیجہ تلکبرہ کو سنا دی گئی یعنی آپ اتنی بڑی مومنہ ہیں اور اتنی بڑی مسلمانوں کی ماں ہیں کہ جنت کے خوشخبری خود حضرت جبریل امین نے آپ کو سنای حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ہر طرح ساتھ دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کفار کی عزہ رسانیہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی تا کہ کفار نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے خاندان سے ہر طرح کا مقاتعہ کر لیا ہر طرح کا قطع تعلق کر لیا اور اس قطع تعلق میں یہ کہا کہ نہ کوئی خرید و فروغت آپ سے کرے گا نہ کوئی آپ کی گھر آئے جائے گا نہ کسی قسم کی آپ کی مدد کی جائے گی نہ کسی قسم کا میل ملاپ رکھا جائے گا اور یہ اتنے سختگیر تھے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ زبانی اگر بات ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتا نہ چلے لہٰذا یہ لکھوا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا گیا تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف نہ کر سکے اور اس طرح حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بیبی خدیجت الكبرہ کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور کر دیے گئے اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ جسے ہم شیب ابی طالب یعنی ابی طالب کی گھاٹی کہتے ہیں اور یہاں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بیبی خدیجت الكبرہ تین برس تین برس رہی ہے کوئی معمولی مدت نہیں ہے وہ خاتون مبارکہ جو ملکت العرب ہوں جن کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو وہ تین برس تک اس گھاٹی میں محصور رہی کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی حد تو یہ تھی کہ درختوں کے کڑوے پتے تک کھانے پر ان لوگوں نے ان لوگوں کو کرنے پڑے بعض دفعہ چمڑا سوکھا چمڑا انہوں نے چاہتا ہے یہ کیفیت تھی اس کے بعد حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ وحی نے یہ بات بیان کر دی کہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اسے دیمک چاٹ گیا ہے صرف اللہ کا نام رہ گیا ہے اور جب یہ بات پیش کی گئی پھر اس کے بعد آپ کو شیب ابی طالب سے آپ کو نجات ملی یہاں رہتے ہوئے حضر بیو خدیجت القبرہ اس قدر زوف آپ کے اندر آ گیا تھا اتنی آپ کمزور ہو گئی تھی کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد دائی اعجل کو آپ نے لبے کہا حضر بیو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ روح زمین پر چار عورتیں سب سے بڑھ کریں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بیو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار خد بنائے اور پوچھا یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ اللہ کا نبی جانتا ہے آپ نے کہا کہ یہ زمین پر ان چار جنت یہ وہ چار خواتین ہیں جو جنت میں تمام تر خواتین سے افضل ہیں اور انہی چار بیویوں کے نام پھر آپ نے کیا گنائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی تھا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب اوروں نے مجھ سے ہاتھ کھینچا انہوں نے اس وقت اپنا مال و ازباب میرے اوپر لٹایا جب دوسروں نے مجھ سے دور کیا انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اوروں نے میرا ساتھ چھوڑا اور انہوں نے یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائے اور کوئی دکھ ایسا نہ ہوتا تھا کوئی غم ایسا نہ ہوتا تھا کوئی فکر ایسی نہ ہوتی تھی جو حضرت بی بی خدیجہ کی باتوں سے ہلکی نہ ہو جاتی جب آپ تشریف لاتے اور لوگوں کے عذیتوں کا تذکرہ کرتے تو حضرت بی بی خدیجہ اسے بہت ہلکا کر دیتی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا روح زمین پر کوئی ایسا نبی بھی گزرا ہے جسے نہ ستایا گیا ہو باتوں کو ہلکا کرتی یعنی یہ بھی ایک نفسیاتی طریقے پر تسلی و تشفی دے کر کسی کو بڑی بڑی باتوں کو کم کرنا تاکہ دکھ کا احساس کم ہوتا رہے تاکہ فکر دامنگیر نہ ہو آپ اس طرح ہر غم کو ہلکا کرتی ہر فکر کو سرکار سے دور کرتی اور سرکار دعانم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلگیری کے لیے آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی خوشی کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھتی کوئی کسر اٹھانا رکھتی لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات پر حضرت بیو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے دسویں برس ہجرت سے تین برس پہلے دائی اجل کو آپ نے لبیک کہا یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور رات کے وقت ہی آپ کی تتفین ہوئی اس وقت چونکہ نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی لہٰذا اسی طرح تتفین کی گئی اور یہ خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں اترے اور وہاں آپ کا متفن ہے جنت المعلہ جسے حجون پہلے کہتے تھے جنت المعلہ کہتے ہیں وہاں حضرت بیو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ استرحات فرما رہی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ازواج متحرات کا اپنی ام المومدین کا حق ادا کر سکیں خدا وندہ اززا و جل تو ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں ہمارے نبائی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہر امن فرما اور ہماری امات المومدین ہم سے خوش ہوں ان کی روحیں ہمیشہ شادہ رہیں اور خدا وندہ اززا و جل تو ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما اور ہم پر بھی ان کے صفقے میں اپنی نماتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محمد 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 موسیقی